اسلام علیکم ناظرین اے سین نیوز کے ساتھ میں ہوں نمرا اوزگل ناظرین گرمی کتنی زیادہ ہو گئی ہے چالیس جی سنٹی گریڈ تک جو ہے وہ ٹیمپریچر چلا گیا ہے اور ہر بندہ ہیٹ سٹروک کا شکار ہو رہا ہے یا گرمی سے زکام ہو رہا ہے ان کو گلہ حراب ہو رہا ہے میں خود گلہ حراب اور زکام کی وجہ سے سپر کر رہی ہوں میں بھی میری آواز سوری سے آ رہی ہوں آپ لوگوں کو جواب نکلیں کہ شاید یہ بھی اسی چیز سے ریلیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر سے بات ہے گرمی بہت زیادہ ہے جب گرمی زیادہ ہوتے ہیں تو انسان ہی نہ سے ہی بلکہ جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی بہت نکسان دے ہوتا ہے پودوں تک کیلئے بہت نکسان دے ہوتا ہے جب سورج آسمان پہ آپ کے بلکل برابر آجاتا ہے بلکل بارہ بجے کی جو ہیٹ ہے بارہ سے تین بجے کے دوران کی اس دوران تو آپ کو یا کسی بھی بلکہ آپ نے بہت نوٹس کرتے ہوں گے کہ بارہ سے تین کے دوران اکسری روڈز خالی ہوتے ہیں کوئی جانور بگر ہوں تو وہ بھی کس کوئی سایدار جگہ ڈھونڈے ہوتے ہیں پرندے بھی اپنے گھوستوں میں سل گاتے ہیں کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہے کہ اس وقت اگر آپ باہت جاتے ہیں تو آپ کو ہیٹ سٹوک ہو سکتا ہے ایلٹرا وائلٹ کریس جو ہوتی ہیں سورج کی وہ اس وقت سب سے زیادہ اثر انداب ہوتی ہیں اس لئے اگر آپ کو کوئی بھی کام کرنے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ بارہ سے پہلے نو سے گیارہ کے دورانی پھر چار سے پانچ شیل کے دوران باہر آنے دہنے کے دورانی آپ کام کریں بارہ سے تین کے دوران جو ہے بہت خطرناف ٹائم ہے جس سے نہ سے شیپ سٹوک ہوگا بلکہ جو ایلٹر وائلٹ کریس ہوتی ہیں سورج کی آپ کو سکن کینسر بھی کر سکتی ہیں تو اپنے بچوں کو گھروں کے اندر رکھیں اور کوشش کریں کے جو آپ نے درست اپنے گھروں میں چھوٹے 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 کیاری ہیں بنامی ہیں ان کو زیادہ زیادہ پانی دا ان کے شیڈ میں اپنے بچوں کو اس تائم پر رکھیں اور پرندوں کے لئے آپ گھنسلے بانوائیں وہاں پر چھوٹے 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 جانوار جن کو آپ پیٹس اپنے گھر میں رکھتے ہیں ان کے لئے بھی کوشش کریں کہ وہاں پر کسی سیاہ دار جگہ ہوئی ہیں جو باہر wild animals ہوتے ہیں جو بلکل آوارہ ہو رہے ہوتے ہیں آپ ان کے لئے بھی کوئی ایسا سایہ دار جگہ رکھیں تاکہ صرف انسان نہیں بلکہ تمام مقلوب کو سایہ ملے اور تمام مقلوب اس اتنی گرمی سے بچ سکیں یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ضرور کلک کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ